ہی ایم سنوالی مزیر آج ہم ڈسکس کریں گے پریزا سٹوری کو مزید تھوڑا سا انٹرسٹنگ وے میں میں بتانے والا ہوں کہ بھائیہ مزید کیا کرنے والا ہے پریزا اور خاص طور پر اس ڈرامیک ایکسپیکٹڈ اینڈ کس طرح سے دکھایا جا سکتا ہے لیکن جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سیم ویسا ہی آپ کو دیکھنے کی ملے لیٹسٹ اپیسوڈ میں اس بات کی اوپر بھائیہ ہمیشہ کی طرح لائک کر دو درہ ٹھوکے نیلا اور میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ پریزا درامیک اندر آخر ایسی کیا بات ہے جس وجہ سے لوگ اس کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کیوں یہ اب تک کا چلنے والا سب سے بہترین ڈراما اگر میں کہوں کہ دو ہزار اکیس کا سب سے بیسٹ ڈراما کونس ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پریزا دراما ہونے والا ہے یہاں پر ڈسکس کروں گا اس کی ریزنز کو تو پھر جو نہیں لوگا ہیں میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈنو پڑھ لو جیسے گئے دیں انسٹرگرام پر فولو یا ایٹ نوانلین کیونکہ آپ کے سبھی کوسٹنز کی آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں ویڈیو کرتے جیسے لئے کہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی سوڑ پڑھ ریویو تو چلے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائے پریزا ڈراما ہی سو انٹرسٹنگ کیوں بھئی ہمیں یہ ڈراما دیکھنے کا اتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے اور کیوں یہ ڈراما اتنا فیمس ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑی اور میر ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسل انٹرسٹنگ ٹوپک جی ہاں بلکل میں نے اپنی پوری زندگی میں چاہے ہولی ووڈ ہو بولی ووڈ ہو لولی وڈ ہو کسی بھی ڈرامے یا فیلم کے اس ٹاپک کو فیڈ ہوتے ہوئے یا بورنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں پر ایک غریب انسان کو بہت اچھے سے آگے جا کے امیر ہوتے ہوئے دکھایا جائے بولی ووڈ کی موویز کو کرم ذکر کریں تو یہاں پر بازی گرز زدی سوریا ونشم ونس اپون اٹائم ان مومبئی اور آپ کو یاد ہوگی بہیا بہت اچھے طریقے سے لگ بھائے چانس تو یہ جتنی بھی موویز تھی اور اگر ہم نے لیٹس ڈراموں کی طرف دیکھنا ہو تو ہمیں بہت اچھے سے یاد ہوگا میرے پاس تمہوں میں کیا تھا یہی ٹاپک تھا ایک غریب انسان بہت اچھے سے امیر ہو گیا کیونکہ یہ ڈریکٹی ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے پہلے ہمیں پکایا جاتا ہے ایک انسان کی بہت ہی منحوس شکل دکھا گیا اور اس کے بعد ہمیں اس کا اتنا اچھا رخ اور وہ رخ پھر آپ کو ایسا مزیدار لگتا ہے آپ کا دل کرتا ہے بار بار دیکھنے کو وہی کچھ ہو رہا ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں دوے پریزاد اس ہیلپنگ ادر تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ جیسے وہ پہلے گیا لبنا کے پاس جو کیا بن چکی ہے مہپارہ مہپارہ کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی وہ فلم انڈسٹری کی ایک بہت بڑی سوپر سٹار بن جائے گی لیکن وہ سوپر سٹار تو نہیں بن سکی کیونکہ موویز جاری ہیں اس کی فلوپ لیکن آگے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی انٹرسٹنگ موویز کے ساتھ پریزاد مل کے بنائے جو بہت زیادہ فیمس ہو جائے یہ جسٹ ایک ازمشن ہے یا ہو سکتے کہ اس کی اس نے یہاں تک ہی ہیلپ کرنی تھی کہ ایک بڑے بیڑیا سے بچا کے اس کے بعد اس کی ماں کو سمجھانا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے انڈ یہاں تک ہی ہو جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اب آپ کو آگے سے ہیلپ اس کی کرتے ہوئے دکھایا جائے گا نا جیسے یہ پہلے اپنے بہن بھائیوں کے پاس گیا جو کہ اب بڑی سازش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم پریزاد کو اپنے ساتھ گھیر کے رکھتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ زیادہ پیسہ حاصل کر سکیں یہ چھوٹی اکل کے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ مطلب اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اب تمہاری ساتھ نسلوں کو بھی بٹھا کے کھلا سکتے ہیں پریزاد کا کنیکشن اس کی سسٹر کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا وہ اس کو بہت اچھے سے ویلکم کریں گے یہاں پر اب اس کو خیال آئے گا کہ وہ انسان جس کے ساتھ میں اتنا ٹائم سپنڈ کرتا تھا جو میرا بہت اچھا دوست تھا جس سے ایونچولی میں نے سیکھا بھی بہت کچھ ناساز کی بات کر رہا ہوں گیا کیوں نہ اس سے ملا جائے کیونکہ ون بے ون اس نے سبھی لوگوں سے ملنا ہے اور آپ کو پتہ کہ جتنے بھی کریکٹر اس کی لائف میں آیا ہیں ان کا فرس فیز دیکھ کے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا جہاں پر پریزاد جو تھا وہ بہت ہی آپ مان لوگ ایک بڑا کمزور سا لیک آف کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر غریب پرسنیلٹی تو بھئی ایسے انسان کے ساتھ سبھی لوگوں نے کیا سلوک کیا کچھ اچھے تھے کچھ بورے تھے اب وہ سارے لوگ جس نے اس کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا چاہے اس کی ہیلپ کیا اس کا مزاق اڑایا یا یہاں پر اس کو سپورٹ کیا کسی بھی معنیوں میں یہ جا کر سب کی ہیلپ کرنے والا اور بڑے انٹرسٹنگ وی میں ہیلپ کرے گا جب یہ جائے گا ناساز کے پاس تو جا کر دیکھ کے حیران ہوگا کہ اس کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہوگی کے مطلب وہ شاید مرنے کے قریب ہو اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بری بیماری لگ چکی ہو یا سگرٹ نوشی کی وجہ سے اسے کینسر ہو گیا کوئی بھی بیماری آپ کو اس کی دکھائی جا سکتی ہے جہاں پر جب جائے گا پریزاد اس کے پاس تو بڑا حیران ہوگا کہ اس نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے پریزاد کو دیکھ کے ناساز بہت خوش ہوگا اسے گلے لگائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے یہ ضرور یقین تھا کہ تم مجھے کبھی نہ کبھی ضرور ملنے آوگے لیکن اس طرح ملنے آوگے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بھئی تم کہاں پہنچ گئے ہو تم تو لگتا ہے آسمانوں کی بلندی کو بھی چھو گئے ہو تو پریزاد اس کو کہے گا کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے کیا ہو گیا تمہیں تو وہ اپنی بیماری سے متعلق بتائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پریزاد اس کا بہت اچھا علاج کروائے ہو سکتا ہے اپنے نوکروں کے اس کا ملک سے بار لے کر جا کے علاج کرو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایسا ٹریٹمنٹ کرے کہ جس کے بعد ناساز حیران ہو جائے کہ میں وہ انسان جس نے متب صرف زندگی میں سوائے شاعریک اور کچھ نہ کیا ایک انسان کی ہیلپ کی تھی ایک انسان کو تھوڑا سا سپورٹ کیا تھا تو اس نے زندگی کے کس سٹیج میں آ کے مجھے کیسا سپورٹ کیا سو میرے بتانے سے تو شاید آپ اتنا ہی ایموشنل نہ ہو لیکن جب آپ کو یہ ڈرامے میں دکھایا جائے گا جیسے آپ کو ون بے ون سب کے ایکسپریشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کو یہ والا سین سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگنے والا ہے پھر انٹرسٹنگ بات یہ کہ ناساز اس کو سجیسٹ کرے گا کہ ہماری یونیورسٹی کا جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ہی بدحالی کا شکار ہے یہاں پر اس کے اندر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا اس کو فنڈس کی ضرورت ہے تو تم اب اتنے امیر ہو گئے ہو تو ہماری یونیورسٹی کو جا کے سپورٹ کر دو تاکہ وہاں پر اردو کی دوبارہ سے روانگی ہو وہ لوگ دوبارہ سے شیر و شائری میں انٹرسٹ لیں تو ہوگا کیا کہ بھئی آپ پریزاد ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جا کے یونیورسٹی میں چپچندے کے طور پر دے گا تو یونیورسٹی میں بھی اس کے ٹھیک تھاک شرچے ہوں گے اس کو بڑے اچھے سے ویلکم کیا جائے گا ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی تقریب اورگنائز ہو وہاں پر اس کو بلا کر اس کی خوصلہ افضائی کی جائے اور بتایا جائے کہ بھئی یہ وہ پریزاد ہے جو یہاں پر بڑی عام سی شیر و شائری کرتا تھا آج دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے کہ مطلب اس کو ایزا انسپیریشن لوگوں کو دکھایا جائے گا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزادہ کنیکشن یومنہ کے کریکٹر سے جس کا نام انٹرڈیوز ہو چکے اینی ہم اس کو کہہ کر بلائیں گے اس کا نام اینی ہے اب اینی کو ایک آرجے دکھایا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ اسکندر اس طرح سے ان لوگوں نے بنا کے دکھایا ہے کہ بھئی یہ جو اینی تھی یہ بیسیکلی پریزاد کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور پریزاد کو بہت زیادہ سنتی تھی پریزاد کی یہ بہت بڑی فین ہے لیکن پریزاد یہ سن کے بہت زیادہ حیران ہوگا کہ مطلب جب وہ اس کو بہت زیادہ سنے گا تو پتا چلے گا کہ وہ اس کا ذکر بار بار کر رہی ہے وہ پھر اپنے سسٹنٹ سے کہے گا کہ اس نے اس لڑکی سے ملنا ہے جب اس سے ملنے کے لیے جائے گا اس کو دیکھے گا لڑکی تو بہت پیاری ہے لیکن یہاں پر آنکھوں سے اندھی اور وہ بڑا حیران ہوگی کہ مطلب پریزاد میرے سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ میری شہر و شہری سنتے تھے تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سین آپ کو دکھایا جائے گا اینی کا اور پریزاد کا اور اب جو اینی ہوگی نا وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پریزاد کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہوگی لیکن پریزاد یہ بات جانتا ہے کہ باقی لڑکیوں کی طرح جب اس کو بھی کل کو پتا چلے گا کہ میں دکھنے میں کوئی اتنا زیادہ ہینڈسم یا خوبصورت نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرے بارے میں اپنے ویوز جو ہے وہ چینج کر لیں وہ لڑکی جو پہلی شہر و شہری کی وجہ سے کافی زیادہ پریزاد کے ساتھ ریاش تھی کیونکہ وہ صرف اس کے ورڈ سنتی تھی اب جب اس کے اندر بہت زیادہ انوالف ہو جائے گی یہ جب خاص طور پر اس سے مل لے گی تو اس کے مجسمے بنانا شروع کر دے گی اپنے ہاتھوں سے اس کو امیجن کرنا شروع کر دے گی کہ پریزاد ایسا ہے اب آپ کو نحی کا کریکٹر یاد ہوگا نحی کا کریکٹر جس نے مطلب بڑے دھڑلے سے یہاں پر پریزاد کو ریجیکٹ کر کے ایک بڑے محلے کے ہینڈسوم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی تھی لیکن بھئیہ ہینڈسوم لڑکا خوبصورت لڑکا کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا اگر لڑکے کے اندر اکل نہیں ہوگی آپ کو سپورٹ کرنے کی یا مان لو کہ اگر آپ بہت زیادہ دولت کے لالچی ہو اور ایسے میں وہ آپ کو اچھا لائف سٹائل نہیں دے پا رہا تو بھی چانسز آر کہ آپ اس کو چھوڑ کے بہت جلد گھر واپس آجو تو ہو سکتا ہے کہ نہید کا یا تو کوئی آپ کو ایسا کنیکشن دکھا جائے گا کہ جہاں پر وہ یا تو اپنے ہزمنڈ کو چھوڑ کے گھر آ چکی ہے نراز ہے تو پریزات یہاں پر ان کی پرابلم ریزولف کر کے ان دونوں کو دوبارہ سے جوڑے گا یا آپ کو دکھا جا سکتا ہے کہ اس کا جو ہزمنڈ ہے وہ بیچارہ انیمپلائمنٹ کی وجہ سے بہت برے حالات کا شکار ہے اس کے پاس جاپ نہیں ہے وہ لوگ فینانشلی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں تو یہاں پر پریزات کے تو مطلب اب یہ الٹے ہاتھ کا گیم ہے کہ جہاں پر وہ بہت آرام سے اس کو اپنی کمپنی میں ایک بہت اچھی پوزیشن پر درخ لے گا تو نہید بھی پریزات کا بہت شکر گزار ہوگی اور اس سے اپنی ساری غلطیوں کا اطراف کرے گی کہ اسے بہت برے طریقے سے وہ ٹریٹ کرتی رہی ہے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مائنڈ سے وہ گند نکال دے گی کہ مطلب جو اس نے سوچا ہوا تھا کہ ایک انسان کچھ دکھنے میں اگر برا ہے یا اگر اس کی پرسنالیٹی بہت لیم ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا کرنے والے ویسے بڑا کچھ کر جاتے ہیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو جو لوگ زندگی کے اندر سب سے زیادہ کرٹیسزم کو بیئر کرتے ہیں کرٹیسزم کو فیس کرتے ہیں وہ ہی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں آپ دیکھو گے کہ لڑکیاں و لڑکوں پر بڑا مرتی ہیں جو بڑے ہائٹیڈ ہوں یا بہت زیادہ ہینڈسم یا خوبصورت دیکھتے ہیں سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ وہ لڑکے سارے ڈل ہوتے ہیں نہ وہ کام کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں نہ ان کے اندر لائف کا وہ پیشن ہوتا ہے کچھ کرنے کا مطلب یہ میں نے اپنی ایکسپیرینس سے چیز دیکھی ہے پھر آپ کو میں نے بتایا تھا اس ویلڈر کے بارے میں کہ جہاں پر یہ پریزاد پہلے کام کرنے جائے کرتا تھا اور اس ویلڈر کی وجہ سے ہی آپ سمجھ لوگ کہ اس کی قسمت کھولی تھی اگر وہ نہ بھیجتا اس کو اتنے بڑے بندے کے پاس تو آج نہ پریزاد میر ہوتا نہ وہ اتنا میر ہوتا تو یہ دیفنیٹی اس ویلڈر کے پاس جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے بھی بڑے برے حالات ہیں اس کا بھی کام دھندہ بلکل نہیں چل رہا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو دکان تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہو تو پریزاد اس کو دکان خرید کے دے گا وہ ورکشاپ اس کو خرید دے گا اس کے نام لگا دے گا اور وہ بندہ بہت حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے میرے اوپر آگیا بھائیہ اتنا بڑا احسان اب اس احسان کو میں کیسے چکا پاؤں گا تو بھائیہ آگے سے پریزاد کہے گا کہ جو اس نے اس کی لائف کے لیے کیا ہے شاید وہ اس کا کبھی بھی احسان نہ چکا پائے تو پریزاد اب آگے سے دو تین اپیسوڈز میں اس طرح کے بہت سارے انٹرسٹنگ کام کرنے والا جس کو دیکھ کے آپ لوگ بڑا خوش ہوں گے کہ یار دولت مند کوئی بندہ ہو تو اس کے جیسا ہو لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزاد ایک چیز ریالائز کرے گا کہ جتنے بھی لوگ اس کے سراؤنڈنگ میں ہیں ان لوگوں کا بیہیوئر تب بہت زیادہ چینج تھا جب اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا یا جب آپ مان لو ایک عام سی شکل صورت کے ساتھ ایک بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو لائف کیسے ٹریٹ کرتی ہے اس کے خاندان والے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے دوست کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو نئے ریلیشنز بنتے ہیں وہ اس کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں اور ایک وہ انسان جس کے پاس اتنی دھیر ساری دورت آج ہے اس کے تو مطلب جیسے سب غلام بن جاتے ہیں پریزات کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی پریزات کہے گا کہ مطلب اٹس لائف کے جیسے میں نے اپنے پیسے سے اپنی خوشیوں کو خرید لیا ہے یہ وہ خوشیاں نہیں ہیں جو میری وجہ سے ہیں یا میری ذات کی وجہ سے ہیں یہ خوشیاں صرف میرے پیسے کی وجہ سے ہیں اور اس کو دیکھنے کو مل بھی یہی رہا ہے سو ان ساری باتوں کے بعد آپ کو پریزات کا ایک تھرڈ فیز دکھایا جائے گا مطلب ایک تو پریزات کا فرس فیز تھا جہاں پر وہ زندگی کو observe کر رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے صرف اچھے الفاظ ہیں تو لوگ اس کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں پھر اس نے دیکھا کہ جب اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا اس نے بہت سارے لوگوں کی اپنے سراؤنڈنگ میں سبھی لوگوں کی help کی تب اس کو کیسا reaction دیکھنے کو ملا کہ سب بہت خوش ہیں لیکن سب لوگ خوش صرف پریزات کی وجہ سے نہیں ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ 90% اب وہ پیسے کی وجہ سے خوش ہیں کہ اب ان کی زندگی میں پیسہ آ گیا سو پریزات اپنی لائف میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگ پریزات کو یاد رکھیں نہ کہ اس کے پیسے کو سو یہ وہ ایک سٹیج ہے لائف کی جہاں پر جب آپ کے بعد بہت سارا پیسہ آ جائے تو آپ پیسے سے بڑھ کے ہمینٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو یا جنرل میس کو ایک بہت اچھا لیسن دینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہو جیسے آج کل ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ایلن مسک جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سو پریزات کیا کرے گا وہ جو لڑکی جس کے ساتھ یہ بہت زیادہ اٹیاشٹ ہے جو اس کے بارے میں بہت سپنے دیکھتی ہے پریزات اس کے سامنے نہیں آئے گا لیکن اس کی آنکھوں کا آپریشن کروا دے گا اس کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ کلی واپس آجے گی وہ بہت کیوریس ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ پریزات کون ہے لیکن پریزات اس کے سامنے نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے کہ ڈرامے کی لاس پریڈکشن یہ سب سے بیسٹ بیٹھے گی جہاں پر پریزات اس کے سامنے صرف اس لیے نہیں آئے گا کہیں اس کی امید نہ ٹوٹ جائے اس وجہ سے کہ میں تو دیکھنے میں اچھا نہیں ہوں کیونکہ پریزات اب تک صرف دو ہی چیزوں سے observe ہوئے یا اپنی پرشنالٹی کی وجہ سے یا اپنی دولت کی وجہ سے اب وہ ان دونوں چیزوں کو سائٹ پر رکھ دے گا دونوں چیزوں کو سائٹ پر رکھ کے بلکل گمنام ہو جائے گا جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پریزات پر یہ انٹ سب سے زیادہ expected ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر لے جائے جہاں پر اس کو کوئی بھی اپروچ نہ کر سکے اور وہ جو کتاب اس نے ہافوے میں چھوڑ دی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ وہ جو جیل کے اندر کتاب لکھتا تھا وہ بھی complete نہیں ہوئی تھی اس کے کچھ فیز رہتے تھے جو فیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں پر اس نے پہلا فیز دیکھا پھر دوسرا فیز دیکھا اب تیسرا فیز میں یہ سب کچھ لکھے گا اپنا experience اور بتائے گا کہ کیسے لوگ change ہوتے ہیں کیسے پیسے کے بعد آپ کے اپنے آپ کے سب سے سگے بن جاتے ہیں آپ کے دوست آپ سے بہت زیادہ impress ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی کبھی help کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن help کر نہیں پاتے وہ بھی eventually آپ کے ساتھ ہر طرح سے attached ہو جاتے ہیں یا آپ کے پیسے کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا اثر آتا ہے لیکن یہ سب کچھ کسی انسان کی اچھی personality یا اس کی دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باکہ دولت مند تو بہت سارے لوگ ہیں اور ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں کیا وہ یہ سب کچھ کر پاتے ہیں نہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کے اندر humanity ہونی چاہیے آپ کے اندر لوگوں کے لیے پیار ہونا چاہیے آپ لوگوں کی feelings کے اندر کھوج اور ہر انسان کو ایسے feel کرو کہ اس کے اندر میں بستا ہوں یہ جو سوچ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے تو پھر آپ کو eventually سب کچھ بہت ہی آسان لگنا شروع ہو جائے گا جب آپ لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھنا شروع کر دو گے تو آپ کو موت سے بھی ڈر نہیں لگے گا جب آپ کو پتا چل جائے گی یہ بات کہ آپ کے لیے دنیا میں اگر کوئی چیز attract کرتی ہے تو وہ ایک بہت ہی اچھی بات تو آپ ہر انسان کی اچھی اچھی باتیں پک کرنے کے بعد ایک بہت اچھے انسان اور بہت امیر انسان بن جاؤ گے اور اتنے امیر انسان بن جاؤ گے کہ متب پھر آپ سے آپ کی دورت سمیٹی نہیں جائے گی یہ میری observation ہے جب وہ باتیں اپنی کتاب کے last میں لکھے گا اور یہاں پر یہ سب کچھ لکھنے کے بعد پریزات کا آپ کو end دکھایا جائے گا جہاں پر پریزات کی death ہو جائے گی پریزات کا time پورا ہو جائے گا آپ کو یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ متب وہ بہت بڑا ہو گیا تھا اور تب وہ لکھتے لکھتے اس نے متب اپنی یہ کتاب شائع کی اور یہ جو اس کی کتاب ہوگی یہ best seller بن جائے گی یہ اس کی زندگی کے اندر اس کو news ملے گی کہ جو تم نے لکھا اس نے دنیا change کر دی ہو سکتا ہے کہ متب آپ کو کچھ ایسا انٹ دکھایا جا سکے کچھ اس طرح سے story چلے اب تک تو بھائیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسا ہی same آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آگے سے ہو سکتا ہے کہ story تھوڑی سی change ہو میرے recording چیزیں ایسی چلیں گی لیکن آپ کی recording کیسے چلنے والی ہیں ضرور بتائے گا نیچے مجھے comment section میں 2021 کے سب سے منحوس اور بکواس اور بدترین ڈرامے کون سے تھے اگر آپ نے وہ 10 ڈراموں کی list نہیں دیکھی اوپر آپ لوگوں کو link مل جائے گا جلدی سے link پر click کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا feedback مجھے ضرور دیجئے گا تو آج کے بس ہتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک point بچھر گاؤ تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے ہی کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستانی ڈراماس کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو کی تو سبسکرائب پورٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور comment section میں مجھے اپنا feedback دنا مت پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ bell icon کے روپس کریں جگہ تاکہ latest update آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you